اسلام علیکم ورحمت اللہ جیسے ہی گرمی کا آغاز ہوا ہے تو دوستوں کی مختلف کالز وصول ہونا شروع ہو گئی ہے کہ ہاتھوں اور پاؤں میں دوبارہ جلن شروع ہو گئی ہے میدے میں بھی جلن ہے اور خاص کر جو ہے نا جگر کی شدید گرمی ہے پشاپ پیلانا شروع ہو گیا ہے اور رنگت جو ہے نا وہ بھی پچیرہ زرد ہو گیا ہے اگر ہاتھ اور پاؤں کو دبانے سے پھر وہ سرخی بلکل نہیں رہتی تو سانس بھی چڑھ رہا ہے ایسے مریضوں کو گبرات بھی ہو رہی ہے تو ایسے دوست جو ہے نا وہ پریشان مات ہوں ہم دو چیزوں کا انتخاب کرنے والے ہیں آپ اس کو لکھ لیں اور نسکے کو تیار کریں انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا کہ چہرے کی سرخی بھی اور خون ایکسٹرا انشاءاللہ یعنی کہ آپ کا چہرہ فٹ ہو جائے گا لال سرخ ہو جائے گا اور انشاءاللہ اس سے سانس بھی نہیں چڑھے گا اس دعائی کو استعمال کرنے سے آپ اس دعائی کو استعمال کریں تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا دو چیزوں کا انتخاب جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس میں آپ نے ہیرہ قسیس لینا ہے نمبر وان پہ اس کو سو گرام لے لیں اس کے بعد سوڈا فردنی سو گرام ان دونوں چیزوں کو آپ پانیوں میں مکس کر دیں الاد الاد پانیوں میں اچھی طرح مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد کوئی دو گھنٹے کم مز کم چھوڑ دیں اور اس کے بعد جو پانی اوپر بچے اس پانی کو آپ اچھی طرح نتھار کر اور اس پانی کو اچھی طرح آگ پر پکائیں اس ہی پانی کو یعنی اس کے نیچے جو مواد ہے وہ نیچے ٹھائر گیا آپ نے صرف پانی کو پکانا ہے جب آپ پانی کو اچھی طرح پکائیں گے تو پانی جب وہ خوشک ہو جو گا محلول خوشک ہو گا اس کے نیچے سے سرخ رانگ کی دعائی برامض ہوگی اس سرخ رانگ کی دعائی کو آپ اچھی طرح پیس کر رکھ لیں اپنے پاس اور اس کو نصف گرام آپ استعمال کریں کھانا کھانے کے بعد تو انشاءاللہ تازہ خون پیدا ہوگا جگر کی گرمی اور ہیٹ زوف جگر وغیرہ سے انشاءاللہ انجات دے گا باقی مزید جو آپ نے ٹیسٹ بھی کرائیں تو اچھے کہ ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لیں اسلام علیکم و رحمت اللہ